ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں انتہائی اہم ترین خوشخبری کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر صوبائی حکومت کو اسادزہ بھرتی کرنے کی اجازت عدالت کا شاندار فاصلہ اہم حکم نامہ جاری سندھ حکومت کو عدالت کی طرف سے بڑا ریلیف مل گیا خبر کی مکمل تفصیل جانئے گا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب روایت ایک گزارش اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ویزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلیک کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانے خبر کی تفصیل کے مطابق سندھ آئی کورٹ کے آئینی بینچ نے صوبے میں اسازہ کی برتیوں پر حکم امتنہ ختم کرتے ہوئے اسازہ کی برتیوں کی اجازت دے دی تفصیلات کے مطابق جسٹس کے کے کسار براہی میں تین رکنی بینچ نے صوبے میں اسازہ کی برتیوں کی پالیسی کے خلاف درخواست کی سماعت کی سندھ حکومت کی جانب سے اسازہ کی برتیوں کے خلاف حکم امتنہ ختم کرنے کے معاملے میں مواقف اکتیار کیا گیا کہ حکم امتنہ کی وجہ سے صوبے میں تعلیم کا نظام روک چکا ہے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے اور اسازہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسازہ برتی کرنے کی اجازت دی جائے آئینی بینچ نے صندھ حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی اسازہ کی برتیوں پر حکم امتنہ ختم کرتے ہوئے صوبے مہر میں اسازہ کی برتیوں اور جوائننگ کی اجازت دے دی سندھ آئی کورٹ نے جون دوہزار تئیس میں اسازہ کی برتیوں کے خلاف مختلف درخواستوں پر حکم امتنہ جاری کرتے ہوئے سندھ حکومت کو اسازہ کی برتیوں سے روک دیا تھا درخواست گزاروں نے صوبے میں اسازہ کی برتیوں کے لیے دو الگ پالیسیز کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا درخواست گزاروں کے مطابق پالیسی کے تحصیبے کو ہارڈ اور سافٹ ایریاز میں تقسیم کیا گیا تھا ہارڈ ایریہ سے تعلق رکھنے والے امتحان امیدواروں کے لیے ملازمت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کم از کم تینتیس سی صد جبکہ سافٹ ایریہ کے لیے امیدواروں کی پاس ہونے کا کم از کم چالیس نمبر کی شرط رکھی گئی تھی درخواست گزاروں کے مطابق ہارڈ ایریہ کا جواز بنا کر من پسند لوگوں کو تینتیس مارکس پر پاس کیا گیا پورے سندھ میں ایک ہی پالیسی اور قانون ہونا چاہیے سندھ بھر میں پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی کی امیدواروں کو تینتیس مارکس پر پاس قرار دیا جائے یہ تھی آج کی بڑی خبر جس میں صوبہ سندھ کو حکم عدالت کی طرف سے حکم امتنائی ختم ہونے کی خوشخبری ملی ہے اور انہیں اسازہ کی بھرتیوں اور ان کی جوائننگ کے اجازت دی گئی ہے حکومت نے ایک مواقف اکتیار کیا تھا کہ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور اسازہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اسازہ کی بھرتیوں کی اجازت دی جائے جو آج عدالت نے حکم امتنائی ختم کرتے ہوئے اجازت دے دی ہیں آئی اپسو کہ آج کی یہ ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ کو ضرور پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو